اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے تہلے دیکھنے کے لیے رنگ ٹی وی نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے دنیا کے رنگ آپ کے سنگ وہ پروگرام ہے اور اس پروگرام میں پرانی ہسٹری بتائی جاتی ہے پرانے لوگ دکھائے جاتے ہیں پرانی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور تمام جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں میکسیمم وہ اس پروگرام میں دکھائی جاتی ہیں تو ان ہمارے دوستوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ پروگرام ہمارے گاؤں میں آکے کریں تو ہم ان کی ریکویسٹ پر یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں پرانے لوگوں کو پرانی چیزوں کو کوئی بھی ڈسکس نہیں کر رہا کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا کیونکہ ہماری جو آنے والی نئی جرنیشن ہے یا جو ہماری جرنیشن آ چکی ہے اس کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو ہمارا جو مین ٹاپک ہے جو ہمارے پروگرام کا مین جو ہمارا تھیم ہے وہ ہے پنجاب اور پنجاب کا کلچر تو پنجاب کے کلچر میں ہم آپ کو بتائیں گے میکسیمم پرانی چیزیں ہیں پرانے لوگ اور آج جنہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا ہے آج ہم ان کے ساتھ پروگرام کریں گے تو ناظرین اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پروگرام میں چل کے آپ کو بتاتے ہیں بسکلی آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے جو کہ ہم آپ کو پروگرام میں چل کے ہی بتائیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی اور ہمارا پروگرام دنیا کے رنگ آپ کے سنگ کچھ پرانی چیزیں پرانی باتیں کچھ لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے جی ایس وقت ایسی مجودہ کھیتان دے وچھ اور مجودہ جڑی فصل ہے او دے بارے ایسی کچھ توہ دینالل ڈسکس کریں گے اور کچھ ساٹھے کول دوست نے انہ دینالل ڈسکس کریں گے کہ ایسی اپنا فصل ہے ایک اس طرح گئی جاندی ہے اور کنی دیر بعد دوسری فصل جڑی ہے وہ گئی جاندی ہے دینالل کو جو دوست نے ساٹھے کاشت کا عربی نے اور زمید عربی نے تے اینا کل کچھ جانن دی کوشش کریں گے اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اچھا سانویا دسو کہ ایس ٹیم جڑا چارہ ہے چری ایک کھیتانچے لگی ہوئی ہے دوسرا مکڑی لگی ہوئی ہے تے یا وڈی جڑی فصل ہے گی ہے دھان دی چاول جنوں کہنے ہیں تے او کاشت کی تھی جارہی ہے اج کل دسی دیکھو ہے سٹارٹ ہے کم جاری ہے دیتے مجھے لگ رہی ہے اچھا اے کیڑی فصل ہے نو کی مکڑی ہے کہ چری 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 اے نا مجھا نو پائی دی اے دینالل کوئی یعنی کہ جس طرح مکڑی نالل سٹے لگ اے دینالل کوئی لگ دی چیز کہ صرف اے سترہ پتی اندی اے جو تو وڈی ہو جاندی ہے نا اے دی اتے جاگے نا دن بھی نکل دی او دے چے اے سٹری دا بی جاندہ ہے تو پھر دوبارہ اے چری دائی جڑے گاز کیا کیتا جاندہ ہے اچھا مجودہ اے سٹیم کیڑی فصل ہوگی ہے کھان والی کھان والی جڑی مجودہ ہے اس کیونکہ کنک دا سیزن تا آف ہو گیا ہے ان کھان والی جڑی فصل ہے سڑکول ہے آج چھے دھان چاول رائس وغیرہ ہے سٹارٹ ہے دی لگ رہی ہے اور انشاءاللہ جڑی نو پر تی کر تیار ہو جائے گی اچھا اے سٹیم چاول لگے نے ادھر آئیو میں نو نالے دسو کہ انہوں کی کہن دے نے پہلے اے انتے میرا حالے لاب انہوں کہن دے لاب تے ایس تو پہلے انہوں یعنی کہ جدو لاب نہیں لگ دی انہوں گایا جاندہ تھے انہوں کی کہن دے نے اسے دے بات جڑے نے ٹریکٹر رائی دا ہے اسے قدو کہن دے نے ایدی زمپانی انہوں پار کے ایدہ قدو کری دا ہے انہوں بلکل باری کر لی دا وہ دے بات جڑے پانیری جڑی ہے اسی مینہ دو ڈیڑھ ایک مینہ پہلو بھیج رہے ہیں یہ تیار ہو جاندی ہے انہوں پھر ہاتھنا پوٹ کے جڑے بندے جڑے نے انہوں کوڑ خود لگان دے نے اور انہوں پانیری کے اندے نے اور ایدے بات جدو پانیری بعد اگلا سی آہستہ آہستہ ہے اگر کیمرہ میں انساہب زوم کرنا تھے اجے بھی وہ لگے نے میں نمل طریقے دے نال او لارے نے لاب لارے نے پانی دے بی بیاں میں لگیاں نے بندے بھی لگے نے ٹھیک ہے اور ایسے بعد جدو پانیری کاٹکے تے لابا لگ دیاں نے تے کنی دیر بعد جڑا چاولے دے نال جڑا مونجی لگ دی الحمدللہ بڑا چھتے سوال کرتا ہے اے دے جڑے دے مختلف قسمانے ایک نئے موٹا چاولے ہیں ایک باسپتی چاولے ہیں جڑا موٹا چاولے ہیں انشاءاللہ ہوتے ستمبر تکر اسی تیار ہو جاندہ ہے لیکن جڑی باسپتی ہے جڑا چاولے ہیں اے نومبر دا اختتام تی کرے ہیں اے نو کاٹنا شروع کر دیں دے یہ دے بات جڑی کنگ دا پھر سیزن شروع جائے گا اچھا اے جڑی اے ستم فصل لگی ہے اے کڑی باسپتی یا موٹا چاولے ہیں نہیں اے سرے باسپتی ہے سپر باسپتی ہے اچھا تے اے حافظ صاحب تسی دس ہو کہ اے کنی زمین دے بیچے اے ستم لاب لگی ہے اے تقریباً تسی دیکھ رہا ہے بنی بنی جسے تو نظر آ رہی ہے نا اے تقریباً کوئی دو اکڑ تو جگہ آیا والی نا اچھا دو اکڑ دے بیچے اے مونجی لگی ہے تے اے دے بیچے جدو اپنا وڈی کٹی جائے گی ٹھیک ہے تے کنی چاول نکلے گا اے دے بیچوں اے تقریباً کوئی نا ایوریج ہے نا ساڑی ایریے دی او پیتی تو چالی من مونجی ایک اکڑ دی کاشتے گی ہے دو اکڑ دے تقریباً کوئی اسی مندے قریب ایدی ہو ہوئی گی اچھا سانویا دسو کہ ایدے تے محنت جڑی ہے اور خرچہ جڑا گیا او کنہ درکار ہے گیا سر خرچہ دی گا لیا جنہیں کل مشنیری اپنی ہیں انہیں واسطے تے کوئی تھوڑا جا ریلیف ہے بنائے راؤنڈ و باوٹ ایک کی لیتے پنج ہزار پیا خرچہ یعنی کہ ٹوٹل مزدوری پا کے سارا کوئی انہیں جیتے اللہ گیا نے انہیں دے بے خاد خود پا کے تقریب پنج ہزار پیا پنج ہزار پیا ایک کر دی لگتے ٹھیک ہے تو او دی ارننگ کی نہیں یعنی کہ کمائی کی نہیں ہو دی ارننگ جی یہ آکے یہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے یہ ہون دی فسلتے کٹو کٹ کنی یہ دی فسلتے پینتی چالی درمینہ جانی ہے یعنی کہ پنج ہزار پیا چالی کا ہزار پیا کمائی جاندہ ہے پندرہ ہزار پیا فی ایک کر دی پروفٹے گئے یعنی کہ چاول اپنا مونجی جڑی یہ منڈی تا کر پہنچان دی پہلے کٹنگ اندی سی داترییاں دے نال ٹھیک ہے تے ہون مشینری دورے گیا ٹھیک ہے اور اے داتری دی کٹنگ اچھی اندی سی یا مشینری دی کٹنگ اچھی اندی ہے ویسے تو لوگ کی زیادہ ترہی ایدہ جواب دیں گے کہ مشینری دی کٹنگ کیوں کہ او دے ویچے لوگانو بڑا سکون ہے گا اور لوگ بڑا اوس چیز نو جڑا نا یعنی کہ جان چھوٹ جان دی لوگان دی لیکن او گل تیار دی ٹھیک ہے او دنہ جلدی تے ہو جاندہ کم لیکن جڑی داتری نا کٹی ہوئی چیز ہے نا تے ہاتھ نا چمبی ہوئی مونجی ٹھیک ہے او مشین دے نا جڑی کٹی ہوئی مونجی ہے نا او دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اے مونجی اچھی ہوئی گی کیونکہ او مشین جڑی ہے او مارا دانہ بھی لائے جائے گی کھالی دانہ جڑا پھوکا ہوں نا پھوک انہوں بھی مکس کر لے گی اپنے اندر لیکن جڑی ہاتھ نا چمبی ہوئی گی نا مونجی او دے چھے جڑا سولیڈ دانہ ہے نا او ہی ٹوئی چھ جائے گا تے بیوپاری اکثر جڑا کاروباری بندہ ہے نا بیوپاری او ٹوئی دی مونجی جڑی ہاتھ نا چمبی ہوئی تے داتری نا وڈی ہوئی او سو مونجی نو زیادہ لائک کر دائے گا مشین دی او دے نالو او دے تے لاغت مشینری دی کٹنگ تے لاغت زیادہ آن دی ہے یا ہاتھ دی جڑی کاشتکاری او دے تے لاغت کٹا آن دی ہے او تقریباً سیم سیم ہی آن دی ہے ایکوالی ہاں براہ فرق پہ جاندہ ہے بندیاں دی جڑی جان چھوٹ جاندی لے بردی جان چھوٹ جاندی دیکھیں ہم مشین ہیں اچھا مشین دی نال کیڑی کیڑی فصل کٹی جاندی ہے اور کیڑی ایسی فصل ہے جڑی کہ اجے تاکر بھی ہاتھ نال ہی کٹی جاندی ہے او دے تے مشین نہیں چال دی مثلا ہے کہ آج کال جڑی مشین ہیں بڑی ترقی آفت آگئیں چاوال ہے رائس ہے ویٹ ہے رہی ہے کہ ہن جڑی مکہی ہے وہ دا یہ نہیں بنی کہ جڑی وہ مشینہ البتہ یہ ضرور ہے وہ دے جڑی اٹھے وغیرہ اسی توڑ لیں دیں اس کا کے ایک مشین چراخ دیں دیں وہ پھر جلدی نکلا دیں الحمدللہ جڑی نے روڑی دی سر مقدار تقریباً چار ایک ٹرالیاں دیں ہوئے تے بہتر ہے لیکن یہ کہ ہن جڑی کھا دے جڑی آج کیمیکل کھا دے ایک ایک کرنوں اسی بعض اوقات ہونے رائس سے بیجئے اسی انہیں دو توڑے فیفٹی کی کی جیدے ہوں دے او پاہینے مختلف قسم پجاہ کھلو دا تھوڑا پجاہ کھلو دا تھوڑا پایا ہے اور یہ دے بعد ہے جڑا تھوڑا بڑا ہوئے گا ہے یہ دے یوڑیا وہ بھی پجاہ کھلو دا ہوں دے او پاہنگے یہ دے بعد ہے یہ دے کوئی سٹے سٹے نکلیں گے کھو سے آئے گے پھر ادھا کھلو ادھا توڑا پا لے کوئی توڑے اور زمین دار ہے اپنی اسطاد مطابق پاندھا ہے اصل گالی ہے لیکن جو انہیں محکمہ داستہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ ایک زمین دار انہیں مہشہ نہیں کر سا جڑی فصل ہے گی ہے جو میں کوئی ہونا چاول بھیجے نہیں موجی بھیجی ہے ایس تو بعد دوسری فصل تسی کنی دیر بعد جڑی زمین دے ویچہ دبارہ فیرت جو ابھی جو بھی سر جب مسلہ نے اے ہونے زمین تارے سامجھڑے کیلیے یہ چاول ہے یہ چاول ہے جڑا ہے نوم برچے کٹنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ ٹوٹل ٹائم کی نہ لیندہ چاول تیار ہوندے اے تکرمی چار مینے لگنگی ہے چار مینے اے دے تو کٹنگ تو بعد کنی دیر بعد کیوں کہ پانی نمی ہوندی ہے جو ہی نمی سکے گی دس دن لگ جاہاں پندرہ دن لگ جاں کر دیں گندوں کیونکہ پھر لیٹ ہو جاندی ہے کیونکہ محکمہ کہندہ نو نومبر تکر انہوں گیت کے اندے نے ایدے بعد پچھے تھے لیکن بعض وقت ہندہ کوئی بارشوں ہو جاندی یعنی کوئی موسم ایسا حالات نہیں دیں دسمبر تکر بھی چلی جاندی ہے تو دیوچہ اس یہ کرنے کے جتے ایسی ایک من بیج ہندہ ہوتا سوا من زیادہ ڈال دیں اچھا ایک پہلی دیوچ یعنی کہ ہونتوا ڈے کے اندے مطابق دو فصلہ تسیلہ رہے کرائیس اگر زیادہ فصل یعنی کہ اضافہ کرنا ہوئے جمعہ کے سبزی دا موسم آیا تھے سبزی لالی مونجی دا موسم آیا تھے مونجی لالی گندم دا موسم آیا تھے گندم اگا لئی ٹھیک ہے ایس طرح مختلف چیزیں اگر بیجنیاں ہونتے پھر زمینوں کنہ ٹائم دینا بندہ ٹائم دی نہیں ہونتی پھر یہ ہونتا ہے کہ کچھ فصلہ ہو جانے وہ تقریب تین تین بھی ہو جاندے ہیں مثل چارہ ایسا ہے کہ دو مینے ڈیڑھ مینے ڈو ٹائم مینے چھے تیار ہونتے ہیں بات بھی دوبارہ بھی جلو جت ہی تکر فصلہ تعلق ہیں مثلا آلوی لے لہتے ہیں لالو والے پتہ کی کردے ہیں یہ اپنی موٹا مونجی جون چھے لائے دیں دیں جون چھے لائے کون لائے کے پھر ہوتے چھوڑی بیج دیں دیں پھر آلو بھی بیج دیں دیں انہا فاسٹ کی سمدہ کرنے والے ہیں جنہاں کل جدید مشینری ہے لیکن جو عام جڑا زمین دار ہے چھوٹا زمین دار ہے جو تھوڑی زمین ہے ایک مشینری نہیں ہے دیں وہ نہیں کر ساگتا انہا لوگ چار چار فصلہ بھی لے رہے کے کلے دوں اچھا اے بھی ایک چیز بڑی فیمس لوگاں دے دماغ دے بیچ ہے کہ مختلف علاقے ہیں دے بیچ ہے مختلف چیزاں دے نہ دیتا گیا ہے جو میں کہ آلو فلان شہر دا مشہور ہے مونجی فلان شہر دی مشہور ہے کنک فلان شہر دی مشہور ہے افلانی سبزی ٹماٹر فلان شہر دا مشہور ہے یعنی کہ اتھے دی پیداوار بڑی اچھی ہے تے اے دے بارے کنہ کو سچے اور کنی کے جانکاری دینا چاہو گے کہ اے ہر شہر چھے ایک کو جی فصلہ گائی جا سکتی ہے یا واقعہ ہی ہے مٹی دا یا زمین دا کو فرق ہوندہ ہے کوئی اے بلکل ٹھیک گارلے کے مٹی دا کچھ فرق ہوندہ ہے ایچھے کوئی شک نہیں لیکن زمین زرخیز ہے تے ہون اے ساڑا علاقہ نا اے تھے ہون دیکھو تیانو کی تے کماد نظر نہیں آیا ہونہ کماد نہیں حالانکہ اے تو پہلے اے تھے کماد لگدہ سی بیلنے چل دے سی گھڑ بندہ سی چنے ہوگائے جاندے تھی اے تھے کوئی ہون چنے دی فصل نہیں لیکن اچھا کھان پینا لی کسی چیز دا نانی لینا پرانیاں چیزاں گوڑ گنے لسی اچار کنک دیاں روٹیاں اے نا جو کسی چیز دا ذکر نہیں کرنا کیونکہ ہو بھی گئی نا خویاش چیزاں دیتے لبنی بڑی مشکل ہے گئی اچھا اے گا لے گئی کہ اچھے اے فصلہ ساری ہون دیا نے ہون ساڑھے علاقہ دے چاول ہے ہون تسیہ چاول ناروال دا بہت مشہور ہے نارنگ منڈی دا ناروال سائیڈ دا اے دا چاول بہت مشہور ہے لیکن ایس علاقہ دا چاول بھی انشاءاللہ بلکل اگے یہ پیچھے نہیں ہے بلکہ ناروال جنہی رائس ملان لگیاں نے ساڑھے علاقے تو اے درو منڈی دا لگیاں ساڑھے علاقے تو منڈی دا علاقہ گا بادر دا علاقہ گا بادر دے نزدیک تسیت وڈا جڈا یعنی کہ ایسا ہم نے نالی بادر دے گا اور ایسا بادر دے علاقے دے بچ جڑی فصل ہو گری ہے ٹھیک ہے رائی سے چاہے ہو گندوں میں چاہے ہو کسے قسم دیوی سبزی ہے وہ جڑی ہے اپنا بڑی اچھے طریقے نالو انہوں جڑا یعنی کہ پیداوار ان دیے دی بہت زرکے زمین ہے اس ایریے دی ساری زمینی بہت زرکے دے اچھے تو اسی جو مرجی فصل لگا ہو خرموزہ آلو ہے سبزیاں ہیں موٹی فصل چاول ہے گندم ہے اور جتنے بھی قسم دی بھینسادہ چارہ ہے مکئی ہے چری ہے جوی ہے باجرا ہے اے ٹو زیڈ ایون تمام فصلہ ہی دیکھیا تھے بہت بہترین تھے اچھا رزلٹ ہونا تھا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں لازنی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر تک کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز جہاں وقتاً فا وقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ